جڑے جڑے اس اشتر مجالستے ویٹ اپنا اپنا حصہ شامل فرمین دیں فرمین دیں رہیں سامین شرکت کریں دیں کریں دیں رہیں انہاں تمام دیں بخششتی خطر بلند تر صلوات جتنے مومنین و مومنات حاضرین ہسپیٹر لے کسی بھی مقام تے مریض ہیں صیحت و سلامتی دیخات تیر بلند تر صلوات جو بے اولادین یا اولاد نرینہ دے خیشمندین صدقاء باب الحوائج حضرت علی اسگردے انہاں دی اولاد نرینہ دی خاتر بالاخص عزیزم فیض رسول کمر عباس و زنفر عباس دی اولاد نرینہ دی خاتر بلند تر صلوات تاجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد بلند تر صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ الاعلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ توکرد و علیہ و نیم و نیم المولا و نیم النسیر و اوفا بیزو امری لاللہ ان اللہ بسیرم بالعباد بلندر صلوات الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین السلاة والسلام على من كان نبیم و آدم بين الماء والدین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا بالکاسم محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النِّجَاةُ الْاَنْتَرِ سَلَوَاتِ دعا ہے کہ خلقِ قریم اسا گنا گراندی عظیم عبادت اپنی بارگاہیت منظور مقبول فرماوے اور خلقِ قریم اسی بردت اور اس سے کردے تو پہل تمام مرہومین مومنین و مومنات جو اس جنہوں اس جانے فانی ترقصت ہو گئے والک بخشش نصیب فرماوے اور اُم و حبان جنہیں اس مجلس کی بنیاد رکھی ہے اور اُسامعین جڑے شریک ہوندیا نا جی موجود نہیں خلقِ اس زکردہ سواب اُن نمیہ کبرانتِ رحمتن دیشا قلیج عطا فرماوے اور ڈڑے سلسلے کو چلا رہے ہیں اُو اور اُنہ دے معامنین خلقِ قریم اُنہ دی توفیقاتِ اضافہ فرماوے مریض ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں یہ اولادِ نارینا دے خیشمند ہیں عزیزم فیض رسول کمر عباس و ضنفر عباس اور دیگر بھی حاضرین یہ جس مقام تھے ہیں مالک جنابِ حضرتِ رباب دی خالی جھولی دے صدقِ اِنہ دیان کو داکوں اولادِ نارینا دے نال آباد فرماوے ساڑے حدی و رہبر امامِ برحق دجل زہور فرماوے اور اسا تمام کو اتحاد و اتفاق دی زندگی نصیب فرماوے تمام دعا ماندی قبولیت دی خطر ملکے بلندتر صلوات قبل اس تھی کہ میں اس عظیم حدیث جس تھی تلاوت دشرف کل بھی اثر کی تاہا اور اس کو ہی اشرِ مجالستہ میں عنوان بڑھائیں اس حدیث تا ترجمہ دوبارہ عرض کروں تو پہلے یہ بار بار جڑا اعلان ہا عظمتِ ازاداری اور اس تھی خرچ کرندا ایک حدیث بدورِ ثواب عرض کرنا چاہنا یہ سارے نئے پروگرام امیر المومنین حضرتِ علی علیہ الصلاة والسلام کلوں کے اسے بندے آکے غربت دی شکایت کے دی مولا میں غریبا میں تنگ دستا کوئی دعا میں کوئی ہو جنے دسو جس تنال میری غربت ختم ہو بنے میرا فاقر و فاقہ ختم ہو بنے میری تنگ دستی ختم ہو بنے تو آکا دیکھ کے فرمین دیں اللہ نال تجارت کر مولا اللہ نال کی میں تجارت کرن دیکھ کے فرمین دیں یہ ہو جنے تیار جارت ہے جنے دے جن نقصان ہے ہی نہیں دنیا یہ ہر تجارت جن نقصان ہے ذمہ دار جن نقصان ہے باغج نقصان ہے کاروبار جن نقصان ہے دکسان ہے دکان چہیے لیندین ہر جات نقصان ہے وحید تجارت ہے اللہ دے نال جن دے نقصان کوئی نہیں اللہ نال کی میں تجارت کرن دیکھ کے فرمین دیں جڑا مال تے کھو خالق لیتے ہوں رزق حلال جو اللہ دی راتے خرچ کر ایمے سمجھ رب نال تجارت پہ کرے اور ایسی تجارت ہے کہ جس تجارت دے خالق نے اپنے منجان آلے وعدہ کی توئے میں ہیک دے بدلے دس گناہ زیادہ عطا کرے سی اور اللہ اپنے وعدے دے بیچے سچا بھی ہے اور یہ وجہ ہے کہ ایک شخص بڑا نیک دیندار متقی پر ہزگار عالم خوابی کسے بزرگوں کو آنکھ ہے تیری زندگی مثلاً بچ دیئے تری سال اندھے چو پندھرہ سال تیری غربت دہن پندھرہ سال تیری عمیری دہن یہ فیصلہ کر گھن پہلے پندھرہ سال غریبی دے گزارنا چاہنے یہ آخری پندھرہ سال غریبی دے گزارنا چاہنے گل کو سمجھانی پہ یہ اس نے کہا جی میں اس نے جواب کل دے سا سوچ گے نہ مشرع کر گے نہ خواب تو بیدار ہوئے بیوی نہ مشرع کیتے سی میں کئی بزرگ میں کوئی گل کیتی ہے میں تا دل آدھے کہ جڑے پہلے پندھرہ سال ان غربت دے گزار گھنوں پہ تا آخری عمر عمیری دے گزر سوں بیوی آدھی نہیں میرا خیال ہے پہلے پندھرہ سال غریبی دے گزار امیری دے گزار دوچھے پندھرہ سال غریبی دے اس لئے کہ تنگ تھی سو آخری عمر جو کہ یہ میرا کم ہے اگلے دن وقت خواب جسے بزرگ خواب پوچھے ہاں کی فیصلہ کی تھی وقت میں چانا کہ پندھرہ سال امیری دے گزارا اگلے پندھرہ سال غریبی دے گزارا خواب ہو گیا دولہ دی فراوانی ہما لگ گئی اس جن نیک سیرت بیوی نے جتنا گھار دا خرچ چاہا ہو کڑھین دی رہی باقی اللہ دی راتے خرچ کریں دی رہی شوہر آگئی انہوں کو کٹھا کاری کو جمع کر غربہ تے کام آسین بیوی دے گیا دیئے میں جن دے بینکیج پہ دینیاں ہو غریبی دی حالاتے جمعہ کو ڈے سی نتیجہ ہے کہ پندھرہ سال گزر گئے سولمہ سال لگ گیا دولت مکی نہیں پہلے کلو زیادہ ستارویں سال دولت پہلے کلو زیادہ یہ بندہ سوچین دے کہ اللہ نے تا آکھا کہ دوچھے پندھرہ سال غربت ہے اس نے تا جوں جوں میں امیر پیا تھینا اس والے دن نبی کل گئے مالے کلو میں کو پوچھ لے کہ میری غربت دے دن قدر شروع تھی سین آوازِ قدرتِ میرا نبی میرے اس بندے کو آکھ میں رب تیرا مکروز ہاں تو کہ جوں میرے پاکوٹ جی میرے غریبان جی میری مخلوق کے خرچ کریں دا رہے میں خالق دوا دے جڑا میرے راتیں ہیک خرچ کریں میں ناہ بنا زیادہ کر کر سا تو اللہ دی راتیں خرچ کرنا انتہی عظیم ترین عبادت ہے کہ ایک شخص امام جعفر سادق علیہ السلام دی خدمت دیوی چاہے آدھ مولا میں حج تے وینا چانا میرے کل کچھ پیسے ہیں دیرم دینار ہیں یہ میں تاکو دیونا چانا کہ انہی عظیم میرے ایک مکان خرید کرو جڑے ویلے میں حاج توں واپس آسان اپنے مکان اچھ رہیش رکھ سکا یہ بندہ چلا گئے مولا نے اس سارے پیسے اللہ دے ایک آنٹیں جمع کرانی تے اللہ دے ایک آنٹ دے نا کیا ہے ایچ بی آنٹیں جمع کریں جی ای بی آنٹیں جمع کریں اللہ دے اس ایک آنٹ دا منیجر کاؤنے معصوم نے وہ سارا پیسہ غریب ہیں جو خرچ کر چھوڑے فقیر ہیں جو خرچ کر چھوڑے کچھ لوگ آئے دے یہ ابن رسول اللہ او تا دے گیا میرے ویسے مکان خرید کرائے تو سرے سارا پیسہ غریب ہیں خرچ کر چھوڑے آگا دیکھ کے فرمین دنو میں کوئی امین بنا گئے جس سے لئے واپس ایسی مکان جانے تھے میں صادق جانا یہ بندہ جیسے لحاج کر کے واپس ولے منافق پہ ہر دور دنویج ہے یہ پہلے پہنچ گئے اسا کہ جیڑے پیسے دے آیا ہمیں نا کوئی مکان کونی سی کدھا وہ سارا پیسہ غریب ہیں خرچ کر چھوڑے یہ بندہ کوئی امان تھا بڑا پختہ مضبوط امان تھا مالک شک و شبے آلہ نہ یہ کوئی سننے اس کے مولا نے سارے پیسے خرچ کر چھوڑے مسکر آپ ہے ادھے میرے امام دی شکیت کرنے پیسے کتے اڈیتن یہ کتے سادے کی ودہ ہے امینی ودہ ہے مولا دے خدمت چاہ گئے حج دے عمرے دے سارے حوال دے مرتبات اس سے لئے واپس بنیا لگ گئے ادھے مولا ایک چھوٹی درخواست کر گیا میں چاہنا وہ میرا مکان جڑا گدے میں مکان گدے مولا کیڑی جاتے گدے میرے ہمسائے کیو جین کالونی کیڑی ہے بڑے آکا دیکھ ورمینل بندہ ہے خدا تیرا مکان جنت تکیتے میں ہمسائے میں صادق موسا سارے حیدری یائے یائے اور ادھے سو اللہ دا ایک اونٹ کھلا ہے یا بند ہو گئے ایسے اور اسم بھی جنت تے جبڑا مکان کنوں یا نہ کنوں بھئی روایہ دے جو میں پڑھا ہے شیخ عباس کمی بھی لکھا ہے جڑا بندہ ایک روپیہ رزق علال دا اللہ دی راتے خرچ کر کے بھول بن جائے کیونکہ امام سادق فرمینل دو قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہ دی اصلا شفاعت نہیں کرنی انہیں جو پہلا ہو بدبختے جڑا کہیں تھے احسان کر کے وہ کوئی شرمندہ کر رہے کہیں کوئی شدیت تھی اس والو کوئی جتل ویس اور لو جاؤو ہے جڑا اپنے موسم دے احسان کو بھول بن جائے آقا دیکھے فرمینل مفاتیت میں لکھا ہے کہ جڑا بندہ ہیک روپیہ رزق حلال دا اللہ دی راتے خرچ کرے خالق کریم اسے ایک روپیہ دی اتنی پرورش کرے سی روز قیامت اہد پہاڑ دے برابر نیکیاں دا عجر عطا کرے سی یاکسی میں دا اللہ میں کوئی ایڈیاں نیکیاں کیتیاں تھا کوئی نہیں دے پہاڑ نیکیاں دا عجرستی وجہ جنہ درستہ کھل گئے آوازیں گجرتہ تھی میرا بندہ ہتا ہے خرچ کر کے بھول گیاں ہوئے میں کوئی یاد ہا اور میں اللہ تیلے اسے ایک روپیہ دی ایمیں پرورش کیتی ہے جن میں اٹھوال اٹھ دے بچے دی پرورش کریں دے اج اسے ایک روپیہ دی برکت دے نال عوض پہ آٹ دے برابر نیکیاں دا عجر عطا کیتا ہے کہ جس تی وجہ کوئی امتے دے گناہ ماف کر چھوڑے ہیں مولا میں کوئی منظور ہے کہ جنہ تیج میرا مکان خرید کر گئے داوے یہ بہر نکلے وقت ایک منافق وال قریب ہے اسے گل سنڑ کے ٹور رہاوے نے کوئی رسید ہی کی تھی ہے رسید تا گننے ہے اگل اکمہ میں تا ہا یہ وقت مولا دی خدمت ہے جہا دے میں کوئی تھی یقین ہے منافق جیون نہیں دے دے پڑے آقا مسکرائن دے کے فرمائیں دے اچھا کاغذ کلم گننا کاغذ کلم گن ہے مرے آقا لیکن تے میں ہی بندے دا مکان جنہ تے خرید کر چھوڑے اور ان دی رسید میں صادق دے رہا ان دوسرے دے مکان دی رسید مرا بھرا نہیں دے سکتا یہ دلیل اسی دی کہ رسول اکرم دی حدیث برحق الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہم و خیرم منہما حسنین جوانان جنہ دے سردار ان انہ دا بابا انہ دا بھی سردار ہے اے زہرن حسنین سردار ہیں پاتن امام مہدی تک سارے جنہ دے سردار ہیں اور خالق کریم نے جڑے انہ حسنین دی شان یہ کسیدہ پڑھا میں کوئی ہونے یاد آکے سنا چھوڑا یہ سارے دے پروگرام کسیدہ پڑھا اللہ خالق گواہ ملائکہ اللہ ہی میں بھی کسیدہ نہیں پی پڑھدا کسم چاہ کے پہ پڑھتا ہے یا ملائکتی ویا سکان السماواتی انی ما خلق تو سماہم مبنیہ ولا عرضم مدحیہ ولا کمرم منیرہ ولا شمسم مدیہ ولا فلکن یدور ولا بحرن یدری ولا فلکن یسری او خالق قسم چاہ کے دے او میرے ملائکہ میں کو اپنی عزت دی قسم او میرے ملائکہ میں کو اپنی ربوبیت دی قسم میں اللہ آسمان دا شامیانہ نہ بڑھایا ہوئے ہا زمین دا فرش نہ بچھایا ہوئے ہا سورج اور چاند کو روشنی ہتا نہ کیتی ہوئے ہا دریاں میں دے پانی کو نہ چلایا ہوئے ہا مچھلیاں کو نہ چلایا ہوئے ہا کائنات دی کوئی چیز میں اللہ پیدا نہ کر رہا ملائکہ در مالک کیوں بڑھے یہ کائنات کیندے صدقے بڑھے یہ کائنات کیندی محبتیں بڑھے یہ کائنات آوازِ قدرتن یہ اللہ فی محبتِ آہُ لَا الْخَمْسَةَ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَا میں اللہ پوری کائنات ذرہ ذرہ بڑھے انہا پائنٹنِ پاک دی محبتیں جڑے چادر دے تلے موجود ہیں مالک اتعارف کرانا کاؤن ہے نا جنہ دے صدقے ساری کائنات بڑھائی جنہ دے صدقے مخلوق رزق دیتا ہی جنہ دے صدقے مخلوق دی دعامہ قبول کرے نے اج خالقِ کریم نے تعارف کرائے لیکن حبیب دے ذریعے نہیں کالکہ سمجھا نہیں پھئی ہے اس حسنی دے ذریعے نہیں کہ جنہ دا اہدہ اتنا بلند کی تزورہ فحنا لکا ذکرک اے میرا حبیب اتنا بلند کر چھوڑے موزن دی ادان اس ولے تک مکمل نہ ہو سی جس ولے تک میری توحید دی کا وحید نار تیری رسالہ دی کا وحید نار اج خالقِ کریم نے تعارف کرس ہستی دے ذریعے نہیں کرایا کہ جس ہستی دی شان دا قصیدہ خود رسول اکرم دے زبانی پڑھ کے سنوائے لَوِدِ تَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِي عَبْنِ عَبِي طَالِبِ لَمَا خَلَكَ اللَّهُ النَّارِ اے میرے حبیب میرے طرف ایک قصیدہ پڑھ کے سنا اگر پوری کائنات علی دی محبت جمع ہو بنیا میں اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کر رہا ہوں اس ہستی دے تعارف بھی نہیں کرایا جوانہ نے جنہ دے سردارہ دے ذریعے بھی نس کرایا اج خالق نے تعارف کر رہا ہے اس ہستی دے ذریعے جنہ دی شانِ قصیدہ سورہِ قوسر بھی شکلِ جہاں پڑھے اِنَّا آتَيْنَكَ الْقَوْسَرُ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّا شَانِ اَكَا هُوَا الْعَبْتَرُ اَمِنْ حَبِيبَ سَتَقُوا اَوْلَادِ کَسِیرِ زَهْرَةِ بَطُور جیسی بیٹی عطا کے دے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اس بطول دے شکرانِ جہاں نمازاں بھی پڑھا قربانی بھی دے اِنَّا شَانِ اَكَا هُوَا الْعَبْتَرُ مَنْ اللَّهُ تَوَرِنَا الْعَبْتَرُ اِنَّا تیرے دشمن پُتْرَا لَنْدِيَا نَسْلَا خَتَمْ كَرْشُڑَسَا تَهْ مُسْتَفَادِ نَسَرْ قَيَامَةَ تَقْ جَارِی رَكْشُڑَسَا ہم فاطمت وَأَبُوْهَا وَبَعْلُوْهَا وَبَنُوْهَا اس چادر دے تلے جن دے صدقے میں رب کائنات بنائی ہے ایک ماری کنی زہرہ اندہ بابا رسول اندہ شہر علی اندہ جوانان جنن دے سردار بیتے جڑا جملہ میں آگنا چاہنا ہے بنو ہا بنو سیغہ جمع دا تے چادر تا تلے ہن تا دو حسنین بیتے تا دو ہن سیغہ تصنیہ دا ہونا چاہی دا لیکن سیغہ استعمال ہوئے جمع دا خالق جمع دا سیغہ استعمال کر کے دستنا چاہدے زہرہ انتہ حسنین کوئی ہمیں اللہ پوری کائنات جو بڑھائی ہے علی دے صدقے بھی مصطفیٰ دے صدقے بھی بطول دے صدقے بھی حسن دے صدقے بھی حسن دے صدقے بھی اور پوری کائنات حسن دے نو امام پتران دے صدقے بڑھائی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور خالق کریم نے جب نے یہ کوئی ایک توفہ دیتے ون میرے طرف ہوئے توفہ ون کے سنا پہلے تھے سلام دے میں پاتے آکے رب پیادے انما یرید اللہ لیو ذہبا انکم الرجسا اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ دی سنا دی دے ایک خوشخبری بھی دے ایک پیغام بھی دے کہ خالق بھی آ دے جیڑا بھی تسا پائنٹن پاک دے صدقے میں رب کلو جو منگ دا ویسی میں خالق آتا کرے دا ویسا اور حقیقتیں ساریا منگے رب کلو ہینا دے صدقے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلو امت علیہین کوئی دعا مانگ اللہ کو بارش بھیجے بران رحمت بھیجے پیاس کلو مردی ہیں حضرت موسیٰ دستے دعا بلند کی تین اللہمہ بحق محمد سید الرسول توجہ نہیں کیتے کون دعا پہ مانگ دے حضرت موسیٰ زہری طور دے ہوتے حضرت موسیٰ پہلے رسول با دے چاہتے زہری ترتیب ہی میں ہے نا ہمیشہ عام طور دے واسطہ کیمیں دے جیڑے گزر گئے ہو میں لیکن اتھا واسطہ کیمیں پہ تھی عام وڑا لیا تھا توجہ نہیں کیتے زہری طور دے ہوتے واسطہ ہوں دے بزرگ گھن دا فلان دا واسطہ فلان جیڑے گزر گئے ہیں لیکن اتھا کے پہ تھی دے اور میں کیوں نہ چاہاکا اے خاندان دی عظمت ہے اگر ماں توافتی کرے دی ہوئے تو اوئی دعا مانگ دیئے میں دا اللہ این بچے دے حاک دا واسطہ جیڑے میرے شک میں چے وقت آسان کر رہا ہے اس خاندان دی عظمت ہے کیوں نہ چاہاکا جیسے لے ترائے دینا دا علی رسول اکرم دے اتھا تے آ رسول اکرم علی دے لبان دا بوسا دیتے مسکرہ کے فرمین دے علی میدہ دلہ دے کچھ سنا بچہ ترائے دینا دا مکہ آلے دیکھا نا لے علی مسکرہ کے فرمین دے یا رسول اللہ تورات سناوا زبور سناوا انجیل سناوا جی آکھو تا قرآن سناوا اجن قرآن زہرن اترا نہیں رسول مسکرہ علی دے لبان دے بوسا دے علی میدہ دلہ دے قرآن سڑا پہلی پہلی آیت امیر المومنین پڑی قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاة مخاشعون کامیابن و مومنین جنہ دیا نماز ہے جو خوشو اور خوضو ہے رسول اکرم علی دے لب چمکہ دین اے علی میں بھی آدھا کامیابن و مومنین جنہ دا تو امیر ہے حضرت موسیٰ دعا پہ مگدن اللہم بحق محمد سید الرسل و بحق فاطمت سیدت النساء و بحق علی سید الاوسیاء و بحق الحسن سید الاولیاء و بحق الحسین سید شہداء و بحق عطرت امسادت الاسکیاء میرا اللہ انہ سارے اندھے حق دا واستہ جنہا گسردار بڑھائی اس کے نام ماں میں موسیٰ پہ آدھاسا کو پانی پیلا آوازِ قدرت ایاء موسیٰ عزرِ بِعَسَا کَلْحَجَر اے موسیٰ اپنا اِسَا پتھر کو مار اِسَا پتھر کو لگے فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتْ عَيْنَا اس خالقِ کریم نے ہیک ذرہ بنال بہرہ دے صدقے بہرہ چشمیں جاری کر چھو تا عرص پہ کر رہا ہے نا جوانا نے جنتِ سردارِ سارے ہیں نا تب مولا فرمیجن گھننا کاغذ کا اللہ میں رسید لکھ دے ماں جالیات کھڑی ہے مولا نے لکھ رہی تھے کہ میں اِنہ مکان جنتِ خرید کر چھوڑے اور اِن رسید مَعِقُ مَلْقِیَتْ دی دی ریا اس سبھی کو رسید گھنوں ایک آنٹ کھولا ہے اللہ دا خزانہ وسیع ہے جی اے جنتِ رسید گھنوں اس دے بار بار آکھ نہ پونگا ہے ہے زہین خالِ قرآنِ مجیدِ خود درشاد فرمانے اے حضرتِ انسان تُسا سارے دے سارے میڈے دروازے دے فقیر ہو محتاج ہو گدا کر ہو اللہ غنی بھی ہاں لائکِ حمد بھی ہاں فقیر دکا میں منگنا غنی دکا میں دیمنا آسادِ تُبت کے فقیر کوئی نہیں اللہ تُبت کے غنی کوئی نہیں فقیر ہی اگر حد چک ہی نہیں اوہی دستِ دعا بلاند نہ کر رہے تبکہ غنی آ بیٹھا دے اوہ میرا بندہ لَا تَقْنَ تُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الزَّنُوبَ جَمْعِعَا اوہ میرا بندہ میری رحمت تو نہ امید نہ تھی جتنے بلاند اوہتے تھے فائز ہو ون رتبے تھے فائز ہو ون ترقیہ کر ون عالی تعلیم یافتہ بھی ہو ون لیکن میں اللہ پی آدھا ہی میرے دروازے دا فقیر جتنی بلاندیاں تھے پہنچ ون اور کوئی بندہ آکے تھی میں تھا کیوں فقیران بھئی میں تھا بڑا امیران میرے اتنے مربین میرے اتنی زمین ہے میرے اتنے پیٹین میرے اتنے باق وکدے میرے اتنی فلان چیز ہے لیکن اے اللہ میں کوئی عارضی امانت لیتی ہے جیڑے ویلے چاوے گھن گھنے گھن سکتا ہے اس سے ویسے خالقہ دے اور میرا بندہ جیڑے ویلے ساریاں چیزیں مجبور کرنی دولت ہے عزت ہے شہرات ہے پیسہ ہے اس ساریاں چیزیں مجبور کرنی میں رب تو دور ہو بنجھے تل لگا بنجھے کبرستان مانکہ دیکھیں کہ سونے سونے جوان سماچ ہوڑے مانکہ دیکھیں کتنے پیسے آلے میں سماچ ہوڑے مانکہ دیکھیں کتنے عزت آلے میں سماچ ہوڑے تِلْكَ الْاَيَامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ مالک دا نظامِ قدرت ہے کہ میں اپنے بندیاں کو ہی کھالا تجھ نہیں رکھ دا دن تبدیل کر کے گھنانا واللہ دولت دے ذریعے بھی عزمیں دے دولت نتی سے عزمائش اس قسم دیے واللہ دیکھنا جانے اللہ دیکھنا جانا میری ڈیتی ہوئی امانت کو میری ایالت خرج کرنے یا نہیں کرنے عزمیں دے خالق دولت دے ذریعے بھی غربت دے ذریعے بھی جملہ ایک دیکھنا جانا ہے حضرت موسیٰ دا انتہائی عزیز رشتہ دار قارون جڑے بلے غریب ہا موسیٰ دا بڑا تابدار ہا بڑا تابدار ہا حضرت موسیٰ دا اور جان فدا کرنا لہا غربت جرابہ عزمائش دا نبی دا بڑا تابدار اور مالک نے دولت ذریعے عزمائش دولت وط دی گئی اس نبی تو دور ہوندہ گئے دولت وط دی گئی اس امیریان دی گئی دین تو دور ہوندہ گئے حضرت موسیٰ نے کہا خالق تے کو بڑی دولت دیتی ہے اللہ دی غریب مخلوق تے خرچ کر ہیک آزار جو اگر ہیک کی تودے چھوڑیں میری امت دا کوئی غریب نہ رہ سی ایک قارون تے اتنی دولت تا غلبہ ہو چکا ایک بدبخت دیکھا دے ایک دولت تیرے رب نہیں دیتی ہے تا ہمیں محنت نالکہ ٹھیک ہیتی ہے اور دوسرا جملہ اس بدبختی علیہ آکھ ہے اے موسیٰ تو جو آ دے اے پیسے تیرے رب ڈیتین میں کوئی رسا ام والے تیرے رب کین گیا آ جڑے والے میں بکھا پیا مردہ ہم یہ تو میں اپنی محنت کیتی ہے کیا خیال ہے جملہ سیئے میں دین رات محنت کیتی ہے میں دین رات کمتتا ہے رب میں کوئی اے میں اپنی محنت نال دولت پر ٹھیک ہیتی ہے اے خالق عزمی دا پائے یہ دے موسیٰ جو بدبختی علیہ جملے نکلے نتیجہ ہے کہ حضرت موسیٰ دے الزام لامن دی کوشش بھی کیتی ایک طائفہ عورت کو اشرفیان دی تھیلی ڈیتی اس ویلے دے سکیہ دے تھیلی ڈیتی اور ایو کو جاکے کہ جڑے ویلے موسیٰ تبلیغ کرن کے دے کھڑا ہوئے بازوں نصیت کرے ایک تھیلی دے نا پی ایڈوانس ایک تھیلی دے سا بات تو بھرے مجمیج اٹھی کے نعوذ باللہ موسیٰ دے الزام لا چھوڑے اس قسم دے حرکتہ بھی ہو دی ہے اس قسم دی گفتگو بھی ہو دی نتیجہ ہے کہ حضرت موسیٰ واز و دنسیت و تبلیغ دی خاطر اس لئے امادہ ہوئے اور خالق کس طرح آپ نے پیارے ہنے حفاظت کریں دے اور حضرت موسیٰ تبلیغ پر کریں دے اے عورت اٹھیئے اینیت دنال ہک تھیلی گھن چکیاں بی تھیلی میں گھننیئے اس موسیٰ تے الزام لاما اے اٹھئے دیکھئے دیئے لوگو میری گل سنو اے تک تا الفاظ نکلیں اگو بلیں دیئے بول نہیں سکتی کونے ہو جائیں دے موہ چھو بولن دی طاقت کھس گتی تبارک اللذی بی ادھے الملک وہوہ علا کل لشین قدیر بابرکت اللہ جڑا پوری کائنات مالک ہے اور مالک بے بس نئی مالک با اختیار ہے وہوہ علا کل شہن قدیر ہر چیز اندھے قبضے قدرت میں جہے یا من یوٹی من سالا یا من یوٹی من لم یسعل ہو ومن لم یعرف ہو کوئی اندھے کل منگے اوکو بھی اطا کریں دے کوئی نہ منگے اوکو بھی اطا کریں دے حضرت موسیٰ نے کہا دے ملاللہ فیرون تیرہ وہاں دشمن ہے یہ کوئی سب کچھ لیتی تیرے مقابلتیں آگئے یہ کوئی ذرا غریب کر یہ کوئی بیمار کر آواز قدرتا یہ موسیٰ میں قادر ہاں کر سکنا لسا فیدہ کے تھی سی یہ کوئی امیر تمہیں غریب کرنا میں کر سکنا اسی حتمان دے میں مریض کرنا میں کر سکنا لیکن فیدہ کے تھی سی ملاللہ فیدہ ہے تھی سی تیرے سامنے جھکو سی سیدہ ریز ہو بیسی بڑا پیارا جواب لیتے خالق کے گریم آواز قدرت موسیٰ تو میں اللہ کو آدھے میں ایک کوئی غریب کرنا تاکہ میں ایک کوئی جھکے میں ایک کوئی بیمار کرنا تاکہ میں ایک کوئی جھکے موسیٰ اتنا ضرور یاد رکھیں اس فیران میرا سجدہ کرنا چھوڑ دیتے میں اپنا رب ہونے چھوڑ دیتے اندھے سیدے میری عظمت کو بدھانے سے دے اور اس قادر کریم نے اس عورت دی زبان نہیں کٹی زبان کٹی دی ہے نہیں بولن دیت کھاکت چھکی دیس بے اے نہیں ہی میں جو میں نمرود حضرت ابراہیم کو آگے سٹھ چھوڑا ہا جے تک نمرود دی طاقت اللہ نے دیتی ہے اوہ استعمال کتیس حضرت ابراہیم کو بددیس منڈیگ تیار کتیس اگ جلائیس اگر اللہ چاویا اگ بلینا اللہ چاویا ابراہیم کی رفتار نہ ہوویا اللہ چاویا منڈیگ تیرسیہ نام نہ بتیجے لیکن اے ابراہیم میں اللہ اس قجڑی طاقت لیتی ہے اپنی طاقت استعمال کر گنے جیسے اندھی طاقت مکوے سی اتھ میں اللہ اپنی قدرت کو زہر کرے سا اور خالق اکرم نے قدرت کو زہر کیتے اے منڈیگ تے بات چھوڑے منڈیگ کو دھکا دے چھوڑے آگ دے پاسے روانہ ہو گئے ابراہیم دے آگ دے پاسے جبریل آدھے مالک ہکو تا آ تیری تسبیح کرانا لہا آگ دے پاسے جا رہے ہیں مدد نے کریں دا آوازے قدرتن دی بندہ میدہ ویندہ پہ پریشان تو مالک میں کوئی اجازت رہے میں اندھی مدد تے ونیا آگین ابراہیم مدد دی لوڑھے مدد دا منکر نہیں ہویا ابراہیم پرمینن مدد دی ضرورت ہے لیکن تیری نہیں ہوں دیے جیڑا آگ دا خالے کے اسے کہ آگ دا خالے خدایت المنگ دا کیوں نہیں حضرت ابراہیم فرمینن مگین دی ہوں دے کروے جیڑا دی دھانا پیا ہوئے ہیں وہ نہیں دی دا پیا میں ہوں دی محبتے ویندہ پیاں حضرت ابراہیم واپس گئن مالک تو توقع دے مراج تے فائض ہے فوراں آوازے قدرتے یا نارو کونی بردن سلاما علیہ ابراہیم اے آگ میرے بندے ابراہیم تھے تھنڈی ہو سلامتی دے نال مفسرین ہے لکھے آگ تھنڈی ہوئی بجھی نہیں شولے بیٹھے نہیں سوا نہیں بنی شولے بلند رین خالق نے انہا شولے جو جلا وان دی طاقت کھس گتی کہ جس دی دلیل ہے کہ نمرود دی بیٹی منظر آپڑے حقی نال پیڑے دی ابراہیم کو ڈٹھے شولے بلند اگد مسلط ذکر خدایت مسلو بجبور ہو کے آ دیئے اے ابراہیم کیا ابھا نہیں شولے اتنے بلندن پہ کیا ابھا نہیں جی آگے تے بھادہ کام میں جلا وانا تے کو جلے دی کیوں نہیں اگد مسلط بے تہید درس دیتے ابراہیم تے کے فرمینے جلے دی این واسطے نہیں این اگد خالق تیرا پیوں نہیں میرا خدا ہے خالق اگریم نے کہہ کی تھی کدرت چھکی تھی اینے یہ عورت اٹھی حضرت موسیٰ تے الزام لامان تھی خاطر لوگوں میری گال سنو لوگ متوجہ ہو گئے حضرت موسیٰ چپ کر گئے پہ ایک کیا آخنا چاہتی ہے ہون اگگو بلند یہ بول نہیں سکتی آواز نے نکل دی شرمندگی گلو بہ گئی ہون جس سلویٹھی ہون الین دی یہ آواز نکل دا ہے یہ آکے شاید ہو سکتے لوگاں دا خوفتاری ہو گئی ہوئے بیٹی آوازیں لڑکھ راٹ ہو گئی ہوئے یہ دوبارہ اٹھی وقت ملیں دیئے اور زبانی حل دیئے لیکن آواز بہر نے نکل دی دو دفعہ اس اندازت اٹھی لیکن تیسری دفعہ اٹھیے ہون نیت فرق گئی دو دفعہ اٹھیے موسیٰ تے الزام لامان دی خاطر تیسری دفعہ اٹھیے کارون دے ظلم تو پردہ چاہ کران دی خاطر ہون اٹھی ہون لوگوں کو توجہ نہیں سکتا موسیٰ تے پاسے دیکھ کے دی موسیٰ میں گوہ ہی دینیا تیرا رب کادر سارے لوگ احران تھی اندازت کیا تبدیلی آگئی ہے ہون نے تساقو کھڑی خطاب کرن دی اور اتغیئے مسلمان ہیں بھی کوئے نا موسیٰ کو نبی منے دی کوئے نہیں لیکن اچانک اندازت تبدیلی ہون لوگوں کے پاسے دیکھ کے دی میں اسی دلیل دینیا اے تھیلی کارون میں کوئی دیتی ہے اس طرح کے موسیٰ تے الزام لا میں دو دفعہ اٹھیا تاکہ اللہ دے نبی تے الزام لا میں کوئی یقین ہے کہ اندازت خالق قادر ہے اس میری زبان دے بولان دی طاقت چھک گتی تری تی دفعہ میں اٹھیا مافی منگری گھنیا موسیٰ کوئی دینیا تُو بھی سچا تیرا خالق بھی سچا ہون اس مقام دے ہوتے حضرت موسیٰ بدعا کی تھی کہ کارون حد تو ود کے جملہ ذہن اچراوی اللہ عزمین دے دولت دے ذریعے بھی غربت دے ذریعے بھی دست دعا بلان دے مالک اللہ ہون اے بوں بدبخت دے آبا دے گدرتے میں زمین کو تیرے اختیار اجدتے زمین کو حکم بڑے کارون کو خزانے سمیت نکلے یہ دی محنت کمتی ہوئی اکھی دے سامنے زمین نہیں پیلان دی لیکن جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا ایک کارون خزانے سمیت زمین لہندہ پہ پنٹلیاں تک رہ گئے آدھا کھڑے موسیٰ بے کو بچا گئن حضرت موسیٰ توجہ نہیں کی تھی شکم تک پہنچ کے موسیٰ بچا گئن حضرت موسیٰ توجہ نہیں کی تھی سینے تک پہنچ کے موسیٰ بچا گئن حضرت موسیٰ توجہ نہیں کی تھی گردن تک پہنچ کے موسیٰ بچا گئن ساری دولہ دینا موسیٰ توجہ نہیں کیتی حتیٰ کہ زمینے چلے گئے اور خالق دی آواز دن دیئے موسیٰ ایک کیا دا اے رہا اللہ تو تا دلنا دے ہار جان دے مالک ہوتا اپنے بندے دے دلنا دیتا ہاری بھی پڑ گئنے مالک اللہ کیا تین نہیں سننائے رو رو کے آدھا کھڑا میکو بچا گئن میکو بچا گئن کیوں پچھت خالق کریم نے موسیٰ دے کلوں اس مقام دے خالق اپنی عظمت نسانا چاہ دا میں کتنا عظیم ہاں موسیٰ ایک کیا دا مالک ہی دا بچا گئن بچا گئن آواز قدرت ہے یہ تیکو کتی دفعہ سڈیس بار بار سڈیس رو رو کے سڈیس تا ہیک دفعہ جوابی نہیں لیتا موسیٰ میں اللہ پی آدھا میکو توبہ دی نیت لال ہیک دفعہ جسڈے ہا اپنے گناہ ماں تے نادم ہو کے معافی چمنگے ہاں میں وعدہ کر کے آدھا بچائی چھوڑا ہاں دولت زیادہ کر چھوڑا ہاں اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں بخشاڑا لَا بھی ہاں میں رحم کرا لَا بھی ہاں تاہمِ رعزیز بس ختم کرنا مولا رسید لکھ دیتی اے رسید گھن کے ٹورپے گال یاد کریئے بس آخری گال ہے میری رسید گھن کے ٹورپے اے مدینہ دو بحروق ہے اے مولا نے اپنے غلام کو بھیجے نال باقی بھی اصاب بھیجے اے بندہ جس لئے مدینہ دو بحروق ایسی نا اے فوت تھی ویسی اندھے غسل کفن تو فارق تھی وئے اینڈی رسید میں لکھ رہی تھی یہ نا سارے اندھے سامنے ایہ رسید اندھے نال دفن کر چھوڑا ہے سارے اندھے سامنے ایہ رسید اندھے نال دفن کر چھوڑا ہے اگلی رات اندھے کبرتے بنائے ایہ رسید پئیو سی چھوڑا ہے جبیں مولا فرمایا ہوں ہے کتہ نے رسید نال دفن ہو گئی اگلے دن کے اندھے رسید پئیو سیرہ لے پسوڑا ہے چاہ کے گھنے مولا نے کھولی اصحاب سارے موجود منافق محبی سارے موجود مولا نے پڑھا ہے کہ میں فلان بن فلان کو جنت مکان خرید کر کے اے رسید اس کو دے رہے ہیں اس رسید دے دوجھے پاسو لکھا ہے یہ ابن رسول اللہ جیڑا مکان تُسا جنت میرے وسط خریدہ او مکان میں کو مل گئے ہون میں تُسا تو پڑھا ہے مولا نے کےڑے ایک آنٹ پیسے جمع کرا کے رسید لیتی آئی وہ ایک آنٹ بند ہے ایسے ایک آنٹ کھل ہے یا بند ہے وہ گھنٹے ڈو چھٹی تھی دیئے وہ ہفتہ اتوار کی چھٹی تھی دیئے نہیں اوہ کونٹ ہر ویلے کھل ہے ہر ویلے کھل ہے اوہ میرا بندہ میرے راتے ہوش ہے خرج کر جن دنال آپ کو محبت زیادہ ہے اے ہیو دین اسلام اے ہیو دین محمدی اے ہیو پیغام اس پیغام کو بچائے اینا عظیم ہستی آنے کل جتما جملہ چھوڑا ہا اتوار ہی دو چار جملہ اس کر کے ختم کرا خدا تا کو گھن ونی نجف کربلا اینا مقدس مقامات تھی نجف مولا علی دے زیارت نامے دے ویچ ایک زیارت دا جملہ لکھا کھڑے جڑا پڑھ دے آن امام علی نقی علیہ السلام جڑے تھی ہیں انہوں زیارت نامے جنا پڑھا ہوسی انہوں دے ذہنے جملہ آسی جملہ لکھا کھڑے السلام علیکہ یا اول المظلوم زیارت نامے امیر المومنین ہے پڑھ دے امام علی نقی علیہ السلام نجف اج بھی زیارت نامہ موجود ہے انہوں دے جملہ لکھا کھڑے السلام علیکہ یا اول المظلوم جڑے پہلے میں پہلی دفعہ جملہ پڑھے نا میں سوچن لگ گیا کائنات دا مظلوم تا حسین لیکن میں کربلا امام حسین دے جتنے بھی زیارت نامے ہن انہوں کو میں بار بار پڑھے انہوں کو میں بار بار لٹھے وڈیاں عربی دے کتابیں لٹھے ای جملہ میں کوئی اتھا تا نہیں نظر آیا اتھا کیوں لکھا کھڑے السلام علیکہ یا اول المظلوم سوچ سوچ کے میرے ذہن ایک فیصلہ کیتا ہے ای جملہ اتھا ہی ٹھیک ہے یہ واستے حسین اتنا مظلوم نہیں جتنا علی مظلوم ہے اس کی دلیل ہے جے تک مظلوم زندہ رہے کہیں مظلوم دے بھینی دے خیمیں کو بھا نہیں لائیں جے تک مظلوم زندہ رہے کہیں مظلوم دے دھی کو تماشے نہیں مارے دور نہیں لہائے اس ساتھ تک بھی روایت ہے کہ جس لئے مظلوم زخمہ کو لچور ہانا تو ایک کمینہ شمرہ دا او میڈا سے نہ حسین زندہ ہے یا نہیں ایک لشکر فوج دا گھن کے خیام دے پاسے دوڑے دے اچھی آواز جا دا مظلوم دے بھینی دے خیمیں لٹ گنو یہ آواز مولا دے کنہ تک پہنچی ہتھا دے سہارے اپنے آپ کو اچھا کیتے دیکھ کے فرمین جن شمر ارہ کلمہ دا لحاظ نہیں تا ارہ بھونتا لحاظ سکر اجن میں حسین جیندہ میرے بھینی دے خیمیں دے پاسے نوان تاریخ شہ دے جملہ سننا ہا شمر واپس والے علی ای ہو جیہ مظلوم علی دے دھرے بطول دہ دروازہ جل دا رہے علی ای ہو جیہ مظلوم علی دے دھرے بطول کتا زیانہ لگ دا رہے علی ای ہو جیہ مظلوم دروازہ پکڑ گئے گو جادا وا حمزتا وا جعفرہ او میرا حمزہ چاچا او میرا حمزہ بھرا حج ہو میں یا میرا جعفر بھرا ہے علی گھردوی چاہن بی بی اے تہرہ پویدین یا عائلی میں سنے مسلمان تو کوئی سلام نہیں کریں دے علی رو پہ رو کے فرمین دے بطول مصیبت اتہائی تک ہوئے میں سبر کرون جہا مصیبت اس تو ود گئی ہے بڑا حالت اے بڑ گئی ہے میں علی سلام کریں میں کوئی جواب ہی کوئی نہیں دیں دا اے کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہوئے بابا دنیا تو ٹرون بنیا علاقے علی ملکے آنے مستورات ملکے آنے ہر علاقے دے آپنا اپنا دستورے کئی کئی دی تک سفے ماتم بچھین دی کڈان نسرنوں سے کہیں دا بابا دنیا تو ٹرون ہوئے تے علاقے دے لوگاں دی دھی کو آکے آکھا ہوئے ہون پیو کو نہ رو یہ مصیبت ہے ہی دا نبی دی دھی تے اے مسلمان دے سے لے آئے نا علی دے کے فرمین زہرہ آئے آئے کھڑے یا جن بطول کو آکھو رومان دا ٹائم مکرر کرے یا علی میں بانی شریعت دی تھی ہاں میں کوئی اچھی آواز نہ آتا نہیں رون دی علی دے کے فرمین دے ریاضیں جس سے لے بطول رون دی مدینے دے گلیاں سنسان ہو گئے دیں بچے ماما دے لو تے بیونا چھوڑ دیں دیں اور بیوی دے کے فرمین دے یا علی انہ کو آکھو میں کوئی چوکھے دی زندہ رامنہ ہے بیت الحوزن بنا دیتا علی روزانہ شہزادیں کو نہ لاؤنینا اپنے سامنے جب الہامینا امام حسن دے پاسے دیکھا کہ حسن لال کن گئی ہو نانا جڑا ٹردے پھیری تیری لب چمدہا حسین دے پاسے دیکھا کہ حسین کن گئی ہو نانا جڑا ٹردے پھیری تیری گردن چمدہا او میرے لال تو سامنے کو پر چاہو میں تو آکھو پر چاہو درود توسی ہے شیخ توسی فرمینین مجھا سلام ہوئے اس بی بی تے جڑی لٹی ہے ہی تکٹہ دیں ہا دفن تھے ہی تا رات دی سی ہی ہی مجھا سلام ہوئے اس بی بی تے جن دی کبر دا نشان ہونتا ہی پتا کوئی نہیں یہ روایت میں پڑھئے جڑا بندہ چالی شب جمعہ ذریعہ امیر الممنین تے شب داری کر رہے آخری شب جمعہ علی مولا دے زیارت ہوں دیئے جیڑی شئے پچھو مولا جواب دیں دیں ایک آلے میں دی انہیں عمل کی تے آخری شب جمعہ علی مولا دے زیارت نصیب ہوئی وہ جن کیوں کی تی عمل آدھے مولا ہیک سوال کرے نا اندہ جواب چاہ دے ہو وقت بے شک موت آونے علی فرمین دن کیڑا سوال ہے آدھے مولا پچھ دائیوں کو جہاں بطول دی کبر کیڑی جاتے ہیں علی رو پہ فرمین دن بہو اوکھا سوال کی تی اے بطول دی وسیعت ہے میڈی کبر دا نشان مٹا چھوڑے ہیں ہاں اگر چاہنے بطول دی کبر دا زیارت دا سواب حاصل ہوئے لگوانے شہر کم میڈی دی معصومے کم دی کبر دی زیارت چکریں اللہ بطول دی کبر دی زیارت دا سواب عطا کر اسے کیونکہ حکمیں ترے مقاماتیں بی بی دی زیارت پڑھو جنت البقیج بھی پڑھو روز رسولج بھی پڑھو بی بی دے آپنے حجر جی پڑھو انہ ترے مقامات جو کسی جگہ تے ہیں بطول دی کبر ہائی دا موقعی ایک آل مدین کھڑا آپنے ہوٹل دی چھاتے ایک سیزادہ بزرگ اس آل مدین کل گئے آل مدین میں سیزادہ ہاں میں اولاد زہرہ ہاں میں ایک سوال کرے نا میں کنسا میری ڈاڑی دی کبر کری جاتے ہیں اس آل مدینہ کے مقام دی چھاتے کھڑے نا پورے مدینے دے پاسے نگاہ بھونا جیڑک کونے جتے کوئی اندھیرہ نظر آوے اُتھائیں تیری ڈاڑی دی کبر ہوسی ایڈی مظلومہ ہی اور محافظہ امامت ہی نبی دی تھی ایک اے محافظہ امامت ہے بھئی اسے مظلومہ دی دی محافظہ امامت ہے بس میرا عزیز میرا محرمان دامن حاجت پھیلاؤ اس عظیم حسدی دے واسطے دے ذریعے چاند جملے آکھ کے رب کو الخیرات منگوں امام رضا علیہ السلام دے بارے ہے دو بھائی جس سے لگے ہیں مولا دی ذریع دی زیارت ایک گنہگارہ ایک نیک آ اتفاق انجڑا گنہگارہ اور رستج مر گئے نیک بھرا دے دلے خیال ہے چلو آیا تو ہوں ہے ودا ایک امام مولا دی ذریع دی چلو تواف تکرا گھننا تواف کرائیس دو دنہ تو بعد اس کو بھائی خواب اچھ نظرے جنتی لباس پایا ہویا کیونکہ تو تک انہگارہ میں بکشا کیونگیں اس لگے میرا ویر متیدہ شکریہ ادا کرنایا اس لگے گھن گئے نا تو میرا جنازہ امام رضا دی مزار تھے مجھ اٹھے نورانی شکل علا بیٹھے ایک بزرگ انہیں نال کھڑے کچھ میرے درمیان ہائے لوگ انہیں اسے جنازہ نہیں ہوں جڑنے دے وہ بزرگ میرے کول ہے اس لگے نورانی ممبر تھے بیٹھے نا انہیں کلو لگا وان ایک واغ مولا تے کو تیری داری زہرہ دا واسطہ یہ واسطہ دے سے تو کنہگاروں زیادہ ہیں اے اگر تیری شفارش کار چھوڑے تو بکشا ویسے ادھے وائن کے جس سلیمہ ایہ گال کتی اور ممبر تو اٹھا بھی ہے رنہ بھی ہے میں کوہاں نہ لے سکتے ایہ کو جا دے بھوں اوکھا واسطہ دیتا ہی جس واسطے کو رب بھی رد نہیں کریں دا اسے والے دست دے دعا بلند کر کہتے میں دا اللہ ہی میری ڈاری دا واسطہ دیتے میں بھی دے کچھ جدہ دا واسطہ دے کے منگ دا ہی دے گناہ ہم آف کر چھوڑ اتنی عظمت دی مالک بطول جدن بھی پیو دے سامنے آوے ہا بابا استقبال اٹھے ہا دیدی پیشانی چمے ہا اور بابا سرے پیشانی نہیں دیدہ ہاتھی چمے ہا اللہ جانے مسلمانہ کتنا عجر رسالہ دیتے بابے تو بعد کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی جتنا عرصہ زندہ رہیے جتنے مہینے زندہ رہیے پنجھتر دن یا نوے دن یا دعا منگ دیے اللہم اجل وفاتی سریعہ مینا اللہ ہون میں کو موت چھلے ایت اللہ قاظم قزوینی اپنی کتاب اچھ لکھ ہے نبی دیدھی اتنی کمزور ہو گئی ہے باندھی ہے ہی تا اٹھی نہ سکتی ہے اٹھیا تا بہہ نہ سکتی ہے اساد سہارے ٹورانالی بی بی اس سے لے علی دھار دیوچ اینہ لیکن ہک ایک وقت بطول دو دو کم کٹھے پہ کریں دی ہے پوچھ دیں زہرا طبیعت نساز ہے دو دو وقت غزائی تیار ہوندی پہی ہے حسنینی تیار ہوندے پہ ان وجہ کیا ہے بی بی دیکھ کیا دی یا ایلی خوابج بابا نظرے بابا پی آدھا آج دی رات دی مہمانے کل میڈے کلو آوے سے تُسا مسروف ہوئے سے میڈے غسل کفندے ویچ میں چاہنیاں انہاں وست غزائی تیار کر گھنا انہاں کو میں صاف ہی کر گھنا وقت پتہ نہیں نصیبہ دی گل اتنو نبی دی دی حسنین کو تیار کیتے اور میں نے میرے لال ونجو نانے دے روزے تھے میری سیہت دی دعا ونج منگو شہزادے نانے دے روزے تھے بابا پی آدھا بی بی آدھا یہ یا علی میری بھائی وسیعہ تے میں کو غسل آف دے میں میں کو کفن آف دے میں یا علی میری بھائی وسیعہ تے دفن کرن تو باز میری کپردہ نشان مٹا چھوڑے بطول علی کو وسیطہ کتن علی مسجد بھی جائے نہ حسنین نانے دے روزے تھے نکے نکے امام لا کیا دے بیٹے نانا میرو دیکھ میں حسنہ حسینہ دے نانا میرو دیکھ میں تیرا حسینہ رائے نا جن دی کردن چمدہ نانا دعا مانگنہ امڈی مریضے کبر رسول لیے آواز یہ میرے لال واپس والون جو جن دے دعا مانگ دے ماں مار گئی نے شہزادے دوڑ دوے گھار دے پاسی اگو حسنہ پچھو حسینہ جی میں جو گھار دے وچ گئیں جناب فضا دیے شہزادے پہلے کھانا کاؤ حسن دے جواب نہیں رتا امام حسین کا دمت آئے رو کہا دیں اما فضا او امیر ہی میں غریبا اما فضا جنادیا بطول جئی اماما مار ونجن انہ کو کھانے یاد نہیں رہ دے شہزادے تا کو کہے دسائے مولا فرمین جن سا کو نانے دسائے تو سیتیم ہو گئے ہو عجروں کو ملاللہ علی مولا کو اطلاع ملی جناب فضا روایت کریں دیں میں پانی پہ دیں نہیں ہم علی غسل پہ دیں دیں آن تھوڑی دیر گزریے علی دی چیخ بلندوئیے میں آگے یا علی سا کو رکے دے آوے خود کیوں رننے ہو علی فرمین جڑے ولے غسل دی خاطر میں بطول دی آکھ تو پٹی لائیے میں کو آکھ تے تازیانے دا نشان نظر آئے عزادہ روئیوں تازیانے جے کو علی دی تھی یاد رکھ گئی ماد جنازہ چوے تازیانہ نہیں بھلی کوفے یتیم تھے تازیانہ نہیں بھلی حسن دے جنازے تو تیر چھکیں دی رہیے تازیانہ نہیں بھلی ستر قدم تے بھرا کو کسٹا دے دی رہیے تازیانہ نہیں بھلی دربارہ بازارے جو خطبے پڑ دی رہیے تازیانہ نہیں بھلی جڑے ولے وطن تے بھلی مادی قبر کو ہانڈال لاکہ آدھیے زخمی پاسے علی اممہ تو کوئی ہک تازیانہ لگا اممہ قبر دے کندہ تک رو دے گئے حاضرہ دی دی کانٹ دیکھ بس سزادہ رو آخری جملہ دامان پھیلاؤ ہو گئی جنازہ تیار علی فرمینر میرے لال میڈیاں تھی اممہ دی آخری زیارت کر کندوں کبلہ جوادی سے افد جملہ حجد جملہ سارے این نہیں کیا تھا کربلا تھا غریب علی فرمینر حسین کیوں نے آدھا بولا فرمینر بابا میری ماں فخر مریعہ میں میں فخر عیسیٰ اممہ سرے سیتا میں اممہ قلوے سا علی فرمینر اللہ دی کس میں میں دی ٹھے بطول دی میت کم بھیئی کفر دے باندھ کھل لینا دو ہاتھ بیر نکل لینا آواز یہ آؤ میڈے کربلا تھا غریب بچڑا آواز یہ آؤ میڈے تسامری جنال بچڑا حسین اٹھین سجدک پاسے ہٹھین مظلوم ماں دے قریب آئی جھک دے جھک دے ماں دے رخصانہ دے بوسا دی تیزا آدھے یا اممہ کل لیمینی انا بنو کل حسین آدھے اممہ میرے نالالا مطیدہ حسین پترہ اممہ میرے نالالا جے دلہ اسے گھوڑے بھاڑوے سے علی فرمینر مائی ڈٹھے اتو بطول دی میت کم بھیئی اتو حسنین رنین آتف دیا واد علی ان بچیا کو جدا کر علی پیار نال جدا کی تے میا دا یا علی مدینے دا شہر روم آڑالے دھییا دے پترے میت ماں دی ہے آج کوئی تماشے ماراڑا لہ کوئی نہیں آج کوئی چھنکی دے مڑا لہ کوئی نہیں مولا کاش کربلا دے بچوں میں آ دیکھے آم میت حسین دی ہے اور روم آڑالی سکینہ آئی تماشے ماراڑا لہ کمینہ آئی اور نکے نکے ہاتھ بات کے آدھیے ہی مار نہیں میں یتیم آدھے ہی ماراڑا لہو آدھے ہی ماراڑا لہو